No country better placed in the world to manage the global crisis in the economy that we're facing than India is Only India can manage global economical crisis یہ statement ہے Australian High Commissioner کی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ انڈیا ایک ایسی پلیس ہے جو کہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے ڈیفرنٹ وے میں global economical crisis کو کنٹرول کرنے حالات ناظرین کچھ ایسے ہیں کہ آٹا جو ہے اس کا بہران شدت اختیار کرتا جارہا اور تجارہا اور سب سے زیادہ اس سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ کے پی کی اور بلوچستان ہے جہاں پر ایک تو آٹا نایاب ہو چکا ہے گندم دستیاب نہیں ہے تو اسے جانے قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چائنہ میں آپ جانتے ہیں ایور گراندے موں کے بلگرہ ہے جو کچھ آئی فونز کی فیکٹری میں ہوا وہاں بھی انریسٹ ہے آٹا ملتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ انسان تو کیا جانور بھی وہ نہیں کھا سکتے یہ علمیاں ہیں پانچ سو قسم کے میزائلز ہمارے پاس ہیں لیکن وہ بات پھر آتی ہے کہ کانے کو ہمارے پاس دانے نہیں ہیں اس وقت آٹے کی جو حالت ہے تین ہزار روپے میں آپ کو ٹونٹی کیجی کا بیگ مل رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے نہ صرف ہم اسٹریلیا ہو یوکے ہو یو ایس ہو کوئی بھی کنٹری ہے وہ ان کی تریف کار رہا ہے اور مجبوری بان چکا ہے انڈیا اس ٹیم دنیا کی اس وقت لگتا ہے کہ بلکل ایک جال میں فسے ہوئے ہیں اور بلکل آگے نہیں بڑھ رہا ہے سلسلہ اور آہستہ آہستہ ہم دیوالیے کی طرف بھارت اس وقت جس طرح ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہے انڈیا کے ساتھ وہ اسٹریلیا جیسا کنٹری یہ بول رہا ہے انڈیا کین مینیج گلوبل اکنومیکل کرائسیز یہ شیٹمنٹ ہے اسٹریلین ہائی کمیشنر کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ انڈیا ایک ایسی پلیس ہے جو کہ اپنا رول پلی کر سکتی ہے ڈیفرنٹ وے میں گلوبل اکنومیکل کرائسیز کو کنٹرول کرنے میں یا پھر منیج کرنے میں اسی حالے سے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ اگر دنیا کی مختلف کنٹریز یہ سوچ رہی ہیں کہ انڈیا جو اسٹرم گلوبل اکنومیکل سیچویشن چال رہی ہے اس کو منیج کر سکتا ہے جی ٹونٹی کا بھی پریزیڈنٹ بن چکا ہے تو پھر پاکستان کی جو اکنومیکل کنڈیشن ہے کیا انڈیا کے ساتھ اگر ریلیشن بہتر ہوتے تو ہمیں کچھ بہتری کی امید تھی جیسا کہ انڈیا نے سری لنکا کو بھی سپورٹ کیا اور اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ ریلیشن کافی حد تک بہتر ہیں اکنومیکلی اسے والے پاکستان کی پبلک کیا رائے رکھتی اسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے ریسنٹی ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا گلوبل اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے اسٹرم بیسٹ پلیس ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بولایا کہ جی ٹونٹی کا پریزیڈنٹ بن چکے ہیں انڈیا تو اس لیے وہ کافی پوزیٹیو رول پلے کر سکتا ہے اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا کی کیا کہنا چاہیں گے آپ کے اگر ہمارے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہوتے تو ہماری بھی اکنومی کہیں نہ کہیں بہتر ہوتی ہماری اکنومی بہتر ہو سکتی ہے لیکن ہمارے جو انویسٹر ہے نا پاکستان کا وہ مخلص نہیں ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ کرتا وہ کہتا کہ میں نے ان پر احسان کر دیا اس قوم کے اوپر تو وہ اس سے پہلے اب انڈیا میں دیکھ لیں کتنی کتنی بڑی کمپنیاں وہ کرتے ہیں ان کی تو اپنی میڈ انڈیا بہت کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں آپ آٹوموبائل انڈسٹری کی بات کر لیں آپ یہ جولری کی انڈسٹری کی بات کر لیں ہمارے ہاں جو ٹھیکہ لیتا ہے نا وہ پہلے کہتا ہے مجھے کتنے پیسے دو گے اس لیے جو نا یورپ کا جو اور یا میڈل اس کا کہیں کا بھی انویسٹر ہے نا وہ پیسہ نہیں لگاتا وہ اسی وجہ سے پیسہ نہیں لگاتا آپ دیکھ لیں انڈیا کے اندر کتنی کتنی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ سروائے ہوئے کر رہی ہیں اپنے آپ کو کیوں کہ وہ ان کے ساتھ فیر چل لیں ہمارے یہاں فیر نہیں چل لیں وہ پہلے کہتا ہے میرا پیڑ بھر دو باقی یہ مرتا ہے تو مرے کمیشن کا چکر آ جاتا ہے سیدھی سی بات ہے کیا وجہ ہے کہ اس ٹیم انڈیا دنیا کی مجبوری بنتا جا رہا ہے مطلب کوئی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کی تریف کرنے پر مجبور ہے کوئی دشمن ہے کوئی دوست ہے جب دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے کبھی اسریلیا تریف کرتا ہے کبھی یوکے تریف کرتا ہے کبھی یو ایس کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا بیسٹ الائنس ہے کیا وجہ ہے ان کی پالیسیز کوئی بہتر ہے یا ان کے لوگ بہتر ہیں ان کے پاس ایجوکیشن بہت ہے اور وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں اس لئے بہتر ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپنا پہلے فائدہ نہیں سوچتے وہ کنٹری کا سوچتے کہ ہمارے ملک میں انویسمنٹ آئے گی اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا لانگ ٹرم سوچتے ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہماری جیب بھر جائیں پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس وجہ سے ہم پیچھے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں حران ہوں یہاں پہ کاجو چھ ہزار پی کلو تین ہزار پی کلو ایک جوس منا رہا تھا اس میں خجور کاجو پیستہ بڑھا میں نے کہا شاید دیکھا کچھ دو سو کا گلاس کے گا اور دودھ اتنا گھا رہا کہ اس نے ڈال کہتا ہے کہتا ہے سیونٹی ٹویز میں یقین خدا کی میرا آنکھوں میں آنسوا کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم چھ ہزار پی کلو بیج رہے ہیں ستر بے گلاس دے رہا ہے اتنی سانی سے چیزیں دے رہا ہے میں آسوچ کے پریشان اگر کمپیریزن کریں انڈیا اور پاکستان کا اتنا فرق آیا پہلے ہم پہلے ماشاءاللہ ہمارا کرنسی جو تھی اوپر تھی انڈیا کی نیچے تھی آج دیکھ لو وہی ملک ہے وہی چیزیں ہیں لیکن ہمارے میں سے نیتوں میں فرق آ گیا جو ان کی نیت ٹھیک ہے ہماری خراب ہے ہم صرف نام کے مسلمان رہا گیا میں یہ ضرور کہوں گا ہم صرف نام کے مسلمان رہا گیا دل کی بائیمانی اس قدر ہو گیا کہ ہم لوگ گر گئے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے کیا ایسی ان کی پولیسی ایسی کیا ہے کہ دیکھیں آج ہم یہاں پاکستان میں کھڑے ہو کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ جو سچ ہے جو حق ہے جو بہتری کی طرف جا رہا ہے جو ڈویلیفمنٹ کی طرف جا رہا ہے اس کی طریف کرنی چاہیے نو ڈاؤٹ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ان کی تحریف کرنے پر مجبور ہو گئے انڈیا والوں کی اور نہ صرف ہم اسٹریلیا ہو یوکے ہو یو ایس ہو کوئی بھی کنٹری ہے وہ ان کی طریف کر رہا ہے اور مجبوری بان چکا ہے انڈیا اس ٹھنپ دنیا کی کیا وجہ ہے وہ یہی وجہ بتا تو رہا ہوں وہ اپنے لوگ ہیں ان کی عوام ان کو سہولت دیتے ہیں ٹھیک ہے جب کوئی بھی کام کوئی بھی ملک ہو سیٹی ہو کچھ بھی ہو اگر آپ مجھے سہولت دیں گے تو میں کیا آپ کو چھوڑ دوں گا میں کبھی بھی نہیں چھوڑ دوں گا مجھے پتا ہو گئی دل کرے گا کہ یار میرا کنٹری میرے لیے کہا رہا ہے میں اپنے کنٹری اٹم بم ہمارے پاس ہے پتہ نہیں کون کو کوئی پانچ سو قسم کے میزائلز ہمارے پاس ہیں لیکن وہ بات پھر آتی ہے کہ کانے کو ہمارے پاس دانے نہیں ہیں اس وقت آٹے کی جو حالت ہے تین ہزار روپے میں آپ کو ٹونٹی کیجی کا بیگ مل رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے یہ اس وقت کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں اور یہ کوئی کسی کی سنائی سنائی نہیں کہہ رہا میں خود گیا ہوں تو وہ بات آپ سے کر رہا ہوں میں سمجھ گیا یہ کب یہ نازک دور پچھتر سال میں اگر ختم نہیں ہوا تو کیا ایک سو پچھتر سال کے بعد یہ ختم ہوگا یا ہونا ہی نہیں اگر بالکل ہونا نہیں تو یہ سٹیٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتی یہ اس کے پاس ایک بونس پیریڈ ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کے اندر اگر یہ حمد کر کے اپنی یہ طریقے بدل لیں اور قوم کو اپنے ساتھ لیں ٹیررزم کو ٹیررزم کہیں بجائے اسے جہاد کی کوئی شکل دے دیں اور وہ جہاد ان کے خلاف یہ اب ہو رہا ہے ہر بندہ جو ٹیررزم کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک جسٹ وار لڑ رہا ہوں اپنے آکھ میں تو اس کے کونسیکوینسز اب پاکستان نے بھگت لی ہے نا اب دیر ایس نو ادھر آپشن میں اب یہ کہنا نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز نارمل کرو کیونکہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں لیکن اگر پاکستان نے اپنے ریسورسز کو یہ جو اس کا اس کا اس کو پریزرگ کرنا ہے اور ویسٹرن بورڈر پہ اپنے آپ کو کونسیڈیٹ کرنا ہے تو یو ایف تو ڈو ایٹ بیت سم سورٹ اف نورملائزیشن بیت انڈیا یار یہ سمپل باتیں ہیں کرنے